کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے بھارت اور ساؤت آفریقہ کے بیچ پہلے ٹیسٹ میچ کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اسی ہفتے ٹیسٹ سیریز کی شروعات ہونے جاری ہے اور اس کے لیے ٹیم انڈیا نے پسینہ بہانہ بھی شروع کر دیا ہے نیٹ سیشن شروع ہو چکے ہیں اب پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے اس سبھی کی نظر بلے بازی یونٹ پر ہے مگر یہاں کوچ راہل درویڈ بلے بازوں سے پہلے گنبازی پر فوکس کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے بولنگ یونٹ کو فائنل کر لیا گیا ہے نیٹس پر جو تصویریں دکھی ہیں جو راہل درویڈ کا انداز دکھا ہے اس نے ساب ساب دکھا دیا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں ہونے کیا حوالہ ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر سات گنبازوں کے ساتھ ٹیم انڈیا پہلے ٹیسٹ میچ میں اترنے جا رہی ہے تو کون کون ہوں گے وہ سات گنباز کیا ہوگی بولنگ یونٹ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اس بولنگ یونٹ پر اپنی رائے ضرور دیں تو سینچوڈین کے میدان میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جہاں پر پچھ تیز گنبازوں کے لیے انکول رہنے والی ہے لہٰہ جا ٹیم انڈیا بھی پیسرز پر ہی بھروسہ جتانے والی ہے میڈیا کے سامنے آئے چیتیو شر پجارہ تک نے کہا کہ تیز گنبازوں پر ہی ٹیم انڈیا بھروسہ کرے گی وہی ہمیں میچ جتا کر بھی دیں گے تو ہیڈ کوچ راہول درویڈ نے بھی تیز گنبازوں کی بھرمار کے ساتھ گنبازی یونٹ کو فائنل کر دیا ہے اور وہی سب کچھ نیٹس سیشن میں بھی دیکھا شروعات کرتے ہیں سٹرائک گنبازوں سے جو کی باولنگ اٹیک کی شروعات کریں گے تو اس بار یہاں پر بے حد چونکانے والا اور بڑا فیصلہ ہونے والا ہے جسپیت بھومراہ ٹیم انڈیا کی باولنگ اٹیک کو لیڈ کریں گے اور بھومراہ کے ساتھ دوسرے چھوڑ سے گنبازی کی شروعات کرنے والے ہوں گے محمد سراج یہاں ٹیم انڈیا سراج پر زبردست بھروسہ دتا رہی ہے اور نیٹس پر بھی لگاتار نئی گین سے سراج کو پیکٹس کرائی جاری ہے ممائی ٹیسٹ میچ میں بھی سراج نے کمال کی گینبازی کی تھی اور اسی لئے یہاں پر بھومراہ کے ساتھ محمد سراج گینبازی کی شروعات کریں گے ٹیم کے تیسرے تیز گینباز ہوں گے محمد شمی جو کی بلکل پکے ہیں جی ہاں شمی پر ٹیم کا بھروسہ لگاتار بنا ہوا ہے اور سینچیون جیسی کنڈیشن میں شمی کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بڑے بڑے دگجوں کو پچھارتے ہوئے شاردل تھاکور یہاں پر تیم انڈیا کے چوتھے تیز گینباز ہیں شاردل کو ٹیم انڈیا میں کھلنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ شاردل گینبازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی کا بھی دم دکھاتے ہیں اور اسی لئے شاردل کی جگہ ٹیم میں بلکل پکی ہے شاردل بٹر اور آل راؤنڈر کھیلیں گے اور پہلا ٹیسٹ میچ بلکل ان کا کھلنا پوری طرح سے پکا ہے اب ان چار تیز گینبازوں کے کھلنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر عشان شرما، عمیش یادہ اور نردیب سینی جیسے گینبازوں کو فلال بینچ پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار ہی کرنا ہوگا آجیاں پیس اٹیک میں فلال یہ تین گینباز انتظار کریں گے اب ان چاروں کے علاوہ ٹیم کے پانچوے گینباز ہوں گے روی اشوین جی ہاں ٹیم میں پہلے ہی روی نے جڑے جا باہر ہیں اسی لئے سپنڈ ڈپارٹمنٹ میں روی اشوین کا کھلنا پکا ہے اور ویسے بھی راہول روی اشوین کے ساتھ لمبی رن نیتی بناتے ہوئے دیکھے تو ایسے میں تائی ہے کہ اشوین ہی پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے سپنڈ ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کریں گے ٹیم کے چھٹے گینباز ہوں گے ہنوما ویہاری جی ہاں بڑا نام ہے ہنوما ویہاری کا جو کہ ان کو کھیلنے کا فائنل نوڈ مل چکا ہے ویہاری لگاتار اچھی سپن کرا لیتے ہیں اور پھلے بازی میں بھی وہ شاندار کھیل دکھا رہے ہیں اور سپنڈ ڈپارٹمنٹ میں روی اشوین کا ساتھ دیں گے ہنوما ویہاری اب ٹیم کے چھے گینباز تو ہوگے لیکن یہاں پر ساتھ ہوا گینباز بھی کھیلنے جا رہا ہے جی ہاں یہ پہلی بار ہو رہا ہے بہت لمبے سمیں بات کہ ٹیم انڈیا میں ساتھ گینباز ایک ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ نام بےہت چونکانے والا ہے اور اس کی تیاری ورلڈ کپ سے چل رہی ہے کپتان ویرات کھولی لگاتار نیٹس پر گینبازی کا بیاز کر رہے ہیں ویرات میڈیم پیس گینبازی کرتے ہیں اور سینچوڈین کی پچ پر اپنے دھیمی گیندوں سے افریقی بلے بازوں کو ویرات کھولی پریشان بھی کر سکتے ہیں اور اسی لیے لگاتار نیٹس پر ویرات کھولی گینبازی کر رہے ہیں اور ویرات کھولی ہی ٹیم کے ساتھ گینباز ہوں گے راخل دروڈ لگاتار ویرات کو گینبازی کرنے کے لیے انکریج کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں اور پہلے ٹیسٹ میچ میں ویرات کھولی گینبازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ کھل ملا کر ٹیم میں گینبازی یونٹ بلکل پوفیکٹ دیکھ رہا ہے چار مکھے تیز گینبازوں کے علاوہ ایک ایک ایکشٹر دیمہ گینباز ٹیم ہے ویرات کھولی کے روپ میں ہے جبکہ دو سپننس ٹیم میں رکھے گئے ہیں اور کھل ملا کر سات گینباز ٹیم میں ہیں اور لیکن تیز گینبازوں کے ہی سہارے یہاں پر ٹیم انڈیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ ٹیم میں کئی سارے آل راؤنڈرس بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے تو کھل ملا کر بولنگ یونٹ بلکل پافیکٹ نظر آ رہی ہے ٹیم میں بیلنس نظر آ رہا ہے تو آپ کا اس بولنگ یونٹ سے کیا کہنا ہے آپ اس سے کتنے سہمت ہیں کیا اس میں بدلاغ ہونا چاہے یا یہ بولنگ یونٹ بلکل پافیکٹ ہے آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو ٹیم انڈیا ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر ہے اور تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ باکسنگ ڈے یعنی 26 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے لیا جا ٹھیک ایک ہفتے پہلے ٹیسٹ ٹیم کا نیا اپ کپتان کے لراہول کے روپ میں اعلان کیا گیا ہے اب ٹیسٹ ٹیم کا کپتان اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بیچ میچ میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے جب کھلالی ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں کئی بار کپتان بھی بیچ میں باہر جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اپ کپتان ہی میدان میں ٹیم کو سمالتے ہیں لیا جا کلیر میسیج ہونا ضروری تھا کہ ٹیسٹ ٹیم میں اپ کپتانی کون کرے گا جب ویرات کھولی میدان سے باہر آئیں گے اب روہد کے چوٹل ہونے کے بات پہلے خبریں آئے گی بسیسی آئی وائس کیپٹن کسی کو بھی گھوشت نہیں کرے گا بس ویرات جب میدان سے باہر جائیں گے تو وہیں پر کسی سینئر کھلالی کو اپ کپتانی سومپ کرائیں گے مگر اصلی معاملہ یہ نہیں تھا بلکہ اصلی معاملہ وائس کیپٹن کی لڑائی کا تھا جی آئے رہانے کو پہلے اپ کپتانی سے ہٹا چکا تھا اور اب پھر سے رہانے کو اپ کپتان بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسے میں سوتروں کے مطابق سینئر گیندباز روی اشوین کو اپ کپتان بنانے کی بات کہی گئی جی آئے جب ویرات سے اس بارے میں بات کی گئی تو ویرات نے صاف انکار کر دیا ویرات نے کہا کہ افریقہ جیسے بڑے اور اہم ٹور میں ہم اشوین کو ہر میچ میں نہیں کھلا سکتے اگر ضرورت پڑی تو اشوین کو ٹیم سے باہر بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے گیندبازی وکل بھی آج میں جا سکتے ہیں تو ایسے میں اگر اشوین کو وائس کیپٹن بنائے جاتا ہے تو پھر رہانے جیسے ہی کنڈیشن ہوگی اسے ہر میچ میں کھلانا ہوگا جو کی ٹیم کے لئے نقصان دائق ہوگا سوتروں کے مطابق بیسیسیہ انہیں دوسرا نام جسپیت بومرہ کا لیا اور کہا کہ بومرہ کے پردرشن کے آدھار پر اسے بھی یہ ریوارڈ دیا جا سکتا ہے اور بومرہ کو وائس کیپٹن بنائے جا سکتا ہے تو ویرات گھولی نے یہاں بھی انکار کر دیا آجیا سوتروں کے مطابق ویرات نے کہا کہ بومرہ پر ویسے ہی گیندبازی یونٹ کا لوڈ زیادہ ہے اور اوپر سے بومرہ نے کپتانی کبھی کی نہیں ہے لہٰذا بومرہ کو وائس کیپٹن شپ دینا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا اب سوتروں کے مطابق ویرات گھولی کو تیسرے وکلپ کے طور پر وکیٹ کیپر بلے باز رشب پند کا نام دیا گیا بورٹ چاہتا تھا کہ کل راہول کو لیمیٹیڈ اوور گیم میں وائس کیپٹن شپ دے کر آگے کے لئے تیار کیا جا رہا ہے تو پند کو یہاں ٹیس میچوں میں وائس کیپٹن شپ دے کر آگے کے لئے تیار کیا جائے مگر حیرانی بھرے انداز میں ویرات گھولی نے اس سے بھی انکار کر دیا ویرات نے کہا کہ پند کو کپتانی دینا بھی جلد بازی ہوگی سوتروں کے مطابق ویرات گھولی نے ہی کیل راہول کا نام آگے کیا اور کہا کہ وہ لیمیٹیڈ اوور میں وائس کیپٹن ہے اور آگے کپتان بھی بن سکتا ہے اور ہم اگر اس کو ابھی سے ٹیس میچوں میں اپ کپتان بنائیں گے تو میسیج بھی کلیر ہوگا لیڈرشپ بھی کلیر ہوگی اور ویرات نے راہول کی جم کر پیر بھی کی حالانکہ بی سی سی چاہتا تھا کہ کسی سینئر ٹیس کھلاری کو کمان دی جائے جس میں اشوین کا نام سب سے اوپر تھا مگر ویرات مانے نہیں اسے لے کر کازی بحث بھی بھی اور سوتروں کے مطابق ویرات کھولی نے ساپ ساپ کہا کہا کہ اگر کیل راہول کو آپ اپ کپتان نہیں بناوگے تو پھر کسی کو بھی گھوشت مت کرو ہمیں یہاں پر ٹیس سیری جیتنی ہے کسی کو خوش نہیں کرنا جبکہ بورٹ کا ساپ کہنا تھا جس کھلاری کی چھے مہینے پہلے تک ٹیس ٹیم کی پلینگ لے ان میں جگہ پکی نہیں تھی اسے اوپ کپتان کیسے بنا سکتے ہیں اور اسی لئے اشوین کا نام آگے کیا گیا مگر ویرات کولی اڑے رہے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے یعنی مطلب صاحب تھا کہ ویرات نہیں چاہتے تھے کہ اشوین یا پھر بومرا کو کپتانی ملے اور جس میں بھی خاص طور پر اشوین کے خلاف ویرات کولی تھی اور ویرات سے اگلا کوئی بیواد نہ ہو ٹیم میں کوئی دکت نہ آئے اس وجہ سے فائنلی ویرات کولی کی بات مانی گئی اور کیل راحل کا نام اپ کپتان کے طور پر اعلان کر دیا گیا حالانکہ ویرات نے ٹیس سیری جیتنے کی لحاظ سے بلکل سٹھیک بات بھی کہی تھی اور راحل اچھے بلے باز کے ساتھ ہی اس سیریز میں اچھے لیڈر بھی ثابت ہوں گے مگر سینئر کھلاڑی اشوین کو اگر ریوارڈ ملتا اپ کپتانی ملتی تو یہ بھی شاید بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے راحل کو اتنی جلدی تیس ٹیم کی اپ کپتانی دینا کتنا ٹھیک ہے اور کیا روی اشوین اس کی حق دار نہیں تھی کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے